اس کو کس نے رولا ہے یہ جو شیعہ خون ہے ان کی مٹی کربلا کسی دوسلیق ہے کئی بھی دفن کر دو کربلا میں خواہ پرچے کی میں قطرہ ہوں بلا فر مجھ کو جنہا ہے سمندر سے تو جو یہ بچیاں چھوٹی چھوٹی جوان ہوئی ہیں اس بار کے دل سے دوچھے ہو جو کہ اب ان کے رشتے کے دن قریب آ رہے ہیں یہ دوسرے گھر جائیں گے اتنے باپ یہاں بیٹھے ہیں سمیت کے دل میں یہ تمنہ نہیں ہوتی ہے کہ جس طرح میں نے اپنی بیٹی کو پالا خدا کرے میری بیٹی کبھی ظلم نہ دیکھئی مگر وہ بیٹی آئی میری نظر میں ہیں پوری دنیا میں میں جاتا ہوں جو کہتے ہیں کہ میں اپنے شوق کے ظلم سے کم برداشت کر دیا میرے جسم پر نشان بن چکے ہیں میں گھر میں مارکیٹ کی عادی ہو چکی مگر جب تک اپنے باپ کے ساتھ میں کی میرے باپ نے کبھی اوگر نہیں گئی کبھی اوگلی نہیں گئی تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں راج کرے تو پہلے کسی کی بیٹی پر راج کرا اس کی ذکتیوں کو معاف کرنا سیسے آبادی رہے گی چاہتر کے لئے کیوں پیچھا چیز کو پہلے کسی کی بیٹی تو راج کرے علم پہ جانا تھا ایک شخص رستے میں اللہ نے نہیں محمد رسول اللہ نے نہیں علی نے نہیں جاردہ ماسوعی نے نہیں سلمان ابو زرقمبر نے نہیں ایک فقیر نے رکھ لیا پادی کے تھے جائے کہنے میں علمت زہرت پہ جارے جائے اچھا اے کون کہنے اے شیر شاہ وفا ہا کہنے یہ وفا کا دربار ہے کہنے ہاں اچھا تو بے وفا تھے نہیں کہنے کی مطلب ہے توڑے ہاڑا کہنے وہ کون ہے توڑے پیچھے جو اپنے دوپٹے سے آسوں پوچھ رہی ہے کہتی میری بیوی تیری وجہ سے روی ہے اور تُو وفا کے دربار میں آ رہا ہے تیری اممہ راضی نہیں پہلے اپنی ماں کو راضی کر یہ حسین کی ماں ہے اپنی ماں راضی نہیں ہو رہی ہے اور حسین کی ماں کو راضی کرنے چلتا بیوی سے وفا ہو نہیں کام سے وفا ہو نہیں اپنے ملک سے وفا ہو نہیں اپنے محلے سے وفا ہو نہیں اپنے باپ سے وفا نہیں ہو رہی بہن بھائیوں سے وفا نہیں ہو رہی علم پہ حاضری دیرہ ہے شہن شاہ وفا کے دربار میں جائے اس دربار میں آنے سے کلے ایسا نہ ہو کہ شرمدی کی ہو جائے کہ ہمارے دامن میں کوئی ایک سرٹیفکٹ تو ہو جو ماں کہہ دے پیچھے سے اے غازی یہ میرا بیٹا وفادار ہے غازی یہ حسینی ہے اس نے کبھی اس سے بزند آواز سے بات نہیں کی یہ بات ایک جگہ ایک واقعہ دیکھ رہا ہوں کہ مجلس ختم ہوئی مولوی صاحب نے بڑی زوردار مجلس پڑ دی خیفر خندر سپڑ دی اللہ بڑی سبحان اللہ مجلس ختم ہوئی بڑا باب جس کے چشمہ لگ چکا ہے اپنی چپن بند رہا تھا پیچھے سے دھکا لگا قریب کے گرا چشمہ یہاں بڑھ گیا خون بہنے لگا سگا بیٹا دوستوں میں باتیں کر رہا ہزا کیا تیرا فرض نہیں کہ تو اس کی جوتیاں ڈھونکے دے دیتا مجلس حسین کا آخر مقصد یہ ہو کہ یہ جتنے بچے یہاں بیٹھے بیٹا ہوتا کہ تمہارے باپ نے تم کو چلنا لیا باتا تم کو چلنا سکھایا تھا جب تم بولنا لی جانتے تھے تو انہوں نے تم کو بولنا سکھایا تھا تم ان کو ناباک بھی کر دیتے تھے جو ہستے رہے تھے ایسا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں آج جب ان کو چلنا نہیں آتا تو چلنا کیوں نہیں سکھانا آج جب وہ لڑک کھڑا کے چل رہے ہیں کہ تمہارا فرض نہیں کہ تم اپنے ماباک کو جان رہ کے پیار کر اور اگر وہ تم سے کہتے ہیں کہ آج تم نے اسکون جانا ہے برابر اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا ہے اپنے کھر کا خیال رکھنا ہے بری جگہ پہ نہ بیٹھو پھر مجلس میں آنے کا آپ کوئی فانت آنے کا نہ آیا ہے اگر تمہارے ماباپ راضی ہے پھر جاؤ مجلس میں ماباپ راضی نہیں مجلس میں hutس نہیں ملی بری باتیں کرتے ہیں یوں کرو علی مل جائے یوں کرو علی مل جائے میں عجیب بات کرتا ہوں تیرے محلے میں کیسی شخصیت ہیں جو نہ ملے تو علی مل نہیں ملتا کرنے کون میں نے تیری امہ 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 ناملے تو علی نہیں ملتا اگر ہے کوئی کو اتراز کریں مروں پر کہے کہے کہ یہ بات غلط ہے میری ماں دوسروں کے لیے تو بری ہو سکتی اپنے بچے کے لیے کبھی بری نہیں کربلا میں دو پیغام تھے حضرت امام حسین کے there were there two messages from کربلا کیا اب ندیم سرور کی بات آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لہو میں دوبا ہوا حسین کہہ گئے پھر پڑھتا تھا بیٹا ہوتا یہ بردی سا فیملی پھر اللہ الہ الا اللہ خوندر مسئلہ علیہ وآلہ وسیع قلیقہ دو پڑھتا تھا پھر پڑھتا تھا اب باز کے سال آئی بھائی اس طرح کا ہو ماں اس طرح کی ہو فیملی بتائیے اب فیملی میں کمپلیٹ ہوئی اب فیملی میں کوئی کنیز ہو اس کو ماں کا درجہ کس طرح دیتے ہیں بات تو فیملی پہ آئی اب پھر فیملی اب فیملی کا کوئی دوست ہو تو حبیب ابن مداری جیسا دوستی بھی بتائیے اب فیملی کا کوئی دشمہ اگر چل کے تیرے گھر پہ آئے اور تُو حالت پیاس نہیں ہو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہو تو حسین نے فیملی بتائی نا کہ لاج گر دے رہا ہوں آپ کو ایک راز دیکھے جائے یہ تعویز کرا دیا ہو جائے کہ نہیں سابر بنو ماف کرنے والوں اپنی فیملی سے پیار کرو لف کرو خدا تعالیٰ تمہارے تعویزوں ہٹا دے گا اگر تمہارے ماں باپ تمہارے بہن بھائی تمہارے عزت تمہارے لئے دعا کریں گے تو پھر یہ بھی راز دیکھے جائے آپ سب کے لئے ایک دعا کرنا چاہیے رہو ہر بیٹی کے لئے ہر ماں کے لئے تمام بچوں کے لئے بزرگوں کے لئے اور جو بھی کلام اب میں پڑھوں گا وہ سب پچھارتی کلام ہیں میں وہ کچھ پڑھتا ہی نہیں کہ جو مجھے گائے لیکٹ غازی بلتر باس سرکار اور کربلا والوں سے براغری دارتا ہے اے میرے ہیں میرا سارا بھنر تیرا جو تُو دیتا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہنا مجھ سے کہنے لگے کہ عزت آپ کی اس وجہ سے کہ آپ یہ ذکر کرتے ہیں اگر آپ یہ نہ کر رہے ہوتے تو کئی کلرک ہوتے ہیں میں نے کہا اگر میں ذاکر نہ ہوتا تو پیدا ہی نہیں ہوتا یہ جتنے بھی ماتنی ہیں جتنے بھی ذاکر انتی تو مٹی کرو علاقی مٹی سی مسئل نہیں کرو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ نہ کر رہا ہوتا کلرک بچے باتا ایسا نہیں ہو سکتا تو دعا رہا کرو دعا بڑی ضروری ہے ایک دعا جو میری عبادتا میری نام میری تعلی ہمیشہ دین آوازوں میں بڑھتے تھے اب مجھے پتا تھے کہ بیر میں نے جب نماز پڑھنا تھا مجھے پتا ہے کہ کعبہ اس طرف خیف ہے تو لہٰذا کربلا اس طرف ہوگا اپنے تصور رکھی گا حضرت غازی و فضل عبادتا سرکار کا علم سامنے ہیں ان کا ایک موجز اس پر پیش کر رہا ہوں جو جس کو مانگنا ہو اپنی چھوڑی کو ضرور پھیلائیں جھوڑی اگر نہیں پھیلی ہوگی تو ڈالنے والا ڈالے گا تیار میں نام میں بڑی مخصوص اور جلالی دعا اس پر پڑھ رہا ہوں حضرت عبادتا حضرت عبادتا حضرت عبادتا آپ سکتے لیے آج کی شکل بسم اللہ الرحمن الرحی دعا کے لیے میں خاص دعا پڑھا درگاہِ الہمدار درگاہِ الہمدار درگاہِ الہمدار دعا کے لئے ہاتھ نہیں کریں بڑی جنالی دعا پہیا ہویا اب جس نے مانگ لیا ہے سوڑا سوڑا درگاہِ الہمدار جو دیکھ میں نے غازی کو شکا کرنا اور جس کو غازی دیکھ رہا ہے درگاہِ الہمدار یا بابِ ہوای جنرین تقدیر بڑھا دے عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے یا بابِ ہوای جنرین تقدیر بنا دے یا بابِ ہوای جنرین تقدیر بڑھا دے عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے زہرا سے وفاداری دنیا کو سکھاتا ہے پرچم کا پھرے را یہ پرچم کا پھرے را یہ لہران کے بتاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے درگاہِ اول فضل عباس کے سائے میں تفریق نہیں کفی اپنے پرائے میں جو بھی یہاں آتا ہے جو بھی یہاں آتا ہے خانی میں ہی جاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے عباس بلاتا ہے